پرینکفورٹ میں کانسلر جنرل پاکستان میں گزشتہ دنوں ہونے والے سانہیور کانسل جنرل زاہد حسین کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے اس موقع پر کمیونٹی کے افراد نے اپنی اپنی رائے بھی پیش کی ہے کانسل خادم پر ہونے والے حملے پر شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور پور زور مضمت بھی کی گئی ہے نظر حسین کی ریپورٹ دیکھئے پرینکفورٹ میں کانسلر جنرل پاکستان میں گزشتہ دنوں ہونے والے سانہے پر کانسل جنرل زاہد حسین کی طرف سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر کمیونٹی کے افراد نے اپنی اپنی رائے دی کانسل خادم پر ہونے والے حملے پر شدید غم غصے کا اظہار اور پور زور مضمت کی گئی کانسل جنرل زاہد حسین کا کمیونٹی کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں پولیس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی سبو سے نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت ناکس تھے پولیس کی نفرے کم تھی امام پاکستانی کی میرونٹی نے یاکی جاہا ہو کر اس واقعہ کی یہ مضمت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروی ہو رہی ہے اور ہم دی اینگے پاکستانی ہمیں کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جس طرح کنسل جنرل صاحب نے فرمایا ہے اس کے لیے اوٹنو سامنک سامن کلیسائی جو اپنی ورکنگ کر رہی ہے اور جو کسنوبار لوگ ہیں انہوں دو چار شرارتی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی انکرار اور پاکستان سزاہ دیں گے اور گورنمنٹ سزاہ دیں گے اور پاکستانی کمیورٹی اپنے حوصلے قبض اور عظم کے ساتھ رہے سبز حلالی پرچم ہم سابقہ ہے یہ ہمارا پاکستان کنسلٹ ہمارے ہیں اور اس گھر کی ہم انشاءاللہ فاضح کرنا جانتے ہیں ہماری فورسز ایجنسیز نے پاکستان میں پاکستان کی عوام میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ہم پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والی قوم ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس پرچم کو کبھی زندگی میں آنچ نہیں آنے دیں کانسلر جنرل زاہد حسین کا مزید کہنا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے پاکستانی کسی مصیبت کا شکار ہوں نہ میں آپ کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال کروں جو کسی اور ایجنسی کا کام ہے نظر حسین نمائدہ دنیا نیوز فرانک فرد شرمنی